اللہ علیہ وسلم نے محراج کی موقع پر پرسو محراج گئی ہے نا پرسو شبی میرال مرائے ہوں گے محراج کی موقع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا طرفہ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا طرفہ دے کے آتے مصالحہ السلام کہتے کہ اللہ کے نبی آپ کی امت یہ پار پچاس نماز نہیں پڑے گی وہ بار بار ہو کے مصالحہ السلام دوتے اللہ کے نبی جاتے اور نمازیں کم کراتے آخر میں پانچ وقت کی نمازوں کا ہم کو طرفہ دیا گیا اللہ کے نبی کو مساء علیہ السلام کرتے ہیں آپ کی عمت پانچ وقت کی بھی نماز نہیں پڑے گی اللہ کے نمازیں کہتے ہیں نہیں نہیں تیری عمت کم سے کم پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گی مہنے پھر اللہ سے نہیں پوچھوں گا کم کرانے کے لئے کیونکہ مجھے اللہ کے سامنے جانے کے لئے میری عمت کم سے کم پانچ وقت کی نماز پڑے گی تو اللہ تعالی آواز دے کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی کیا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی آواز دے کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ کی عمت پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گی تو ہم اسے پچاس نمازوں کا ثواب دیں گے دیکھئے دوستو کتنے رمان ورحیم ہے ہمارے اللہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہمیں پچاس نمازوں کا ثواب دیں گے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے گھر پر نہیں جاتے اپنی بیشانی کو نہیں بکاتے جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے پر احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو پھلاتے ہیں پھلاتے ہیں ہم ناجر ہیں ہم کو حق دیا ہیں ہم کو پہے دیا ہیں اس کا شکر عدا کرنے کے لئے ہم پانچ وقت اللہ کے سامنے نہیں جھوٹے ہیں ہم دوستو ہم دوستو پانچ وقت کی پابندی کریں گے تیار ربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانی کی عادت میں ہے تیار ربی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اند Luis صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں بیماری کی حالت میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو پھلاتے ہیں بیمی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم موجود ہے حسن حسین م قدی اے اقادر صاحبہ منوجود ہے بیمی اعشاء حضی اللہ تعالیٰ کٹے جلائے اللہ کے نبی بیماری کی حالت میں ہے آخر وقت ہے جنہ bamboo صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو نمازو کی پابندی کیلئے بات کہتے ہیں کہتے ہیں نمازوں کی پابندی کرنا غراموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نمازوں کی پابندی کرنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بوستو تنہیم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت امت کے لئے دعا کرتے ہیں اور امت کو تاہیم کرنا اور ہم کیا حضور سمہتر کرتے ہیں کیا جو حضور سمہتر کرتے ہیں تو نمازوں کی پابندی ضروری ہے دوستو تنہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتوں کو اپنانا بھار ضروری ہے اگر ہم سنتوں کو اپنایں گے تنہیم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپ پہ چلیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جس طریق سے ہم کو جندت ملنے والو ہے کس طریق سے ہم کو کانیاں بھی ملنے والی ہے لیکن اس کے لئے مہیند کرنا ہے اور اس کے لئے ہمارے دوسرے بھائیوں کو بتانا ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تنہیم کی موقع پہ پھیلا ہے کئی لوگوں کو سیرت ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہے ان کو بتائیے فتح مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقدمہ میں داخل ہو رہے ہیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشانی مبارک ہے اوٹ کے کجارے پہ جھکی ہوئی ہے جیت کیا ہے فتح مکہ کیے ہیں مکہ کو ون کیے ہیں اس کے بعد جو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک ہے وہ اوٹ کے کجارے پہ چکی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہدے کو جھکا کے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں صحابہ اکرام بیتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی ہم فتح کیے ہیں مکہ کو اے اللہ کے نبی کتنے مسیبتیں پیشانی احر تمہائی تھی اے اللہ کے نبی جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں آپ کے راستے میں کانچے نچھائے جاتے تھے اے اللہ کے نبی آپ جب نماز کے لیے کھائИتے ہیں تو ابو جیل آپ کے اوپر اجڑی بھوٹی کو اے اوپر بھائی کرتا تھا ابو جیل آپ کے اوپر اجڑی بھوٹی روکھرتا تھا آپ کے اوپر کئی مصیبتیں اور کئی پریشانیاں آئیں اے اللہ کے نبی آج ہم جیت کیا ہے اے اللہ کے نبی آج بدلہ لینے کا دن ہے اے اللہ کے نبی آج گوش کی تپڑے وانے کا دن ہے صحابہ اکرام جوش میں آ جاتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں ار یوم یوم مرحبا صحابہ اکرام کی زوابوں سے جذبے سے نکلتا ہے آج گوش کی تپڑے وانے کا دن ہے اے اللہ یوم یوم مرحبا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خربان جائیے دوستو ایسی شخصیت کبھی پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی نہ پیدا ہو سکتی ہے خربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اگر کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس واقعے کو سنیے اور اپنی زندگی میں عمل کریں انشاءاللہ آپ کی کانیاں بھی ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں میں اپنی کردن اس لیے اس عمر کے کچھائے پر جھکا کے چل رہا ہوں جب میں انٹر ہوں گا قابط اللہ کے پاس جب میں جاؤں گا تو اگر جو میرا دشمن جو مجھے تکلیف پہنچایا تھا جب وہ دشمن کی نظر میرے آنکھوں میں پڑے گی تو وہ دشمن میرا شرمینہ ہو جائے گا میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن ہی مجھ سے شرمینہ ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس لیے اپنے گردن کو چھکا کے چل رہا ہوں اور تم لوگ کہتے ہو آج گوش کے تکڑا آنے کا دن ہے میں کہتا ہوں مرحمہ آج سارے لوگوں کے اوپر رہا ہوں کرنے کا دن ہے آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے ابو صوفیان کے تھر میں جو بنا لیا ہوا ہے آج اس کو بھی معافی ہے اگر کوئی آکے قابط اللہ کا قطعہ پکڑ لے تو آج اس کو بھی معافی ہے اگر ابو جلال کا بیٹا اکرمہ آکے ان سے معافی چالے تو میں اکرمہ کو بھی معاف کر دوں گا اليوم اليوم مرحمہ آج رحم کرنے کا دن ہے آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بگلہ میں بھی دیا دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا جس نے گانٹے بچھائے تو اس کو بھی معافی جس نے اللہ کے اجرے گوٹی ڈالے تو اس کو بھی معافی جو آگے کابط اللہ کا قطعہ پکڑے اسے بھی معافی جو آگے معافی چالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا یہاں تکے قابط اللہ کی چادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چادیاں موسیقی ان سے کہتے ہیں اس قابط اللہ کے دروازے کے خسن کو تم لوگوں کے ہاتھ سے کننے کی عادت ہو چکی ہے یہ چابیاں تم لوگ اپنے پاس ہی رکھو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں واپس دیتے ہیں وہ لوگوں نے اسلام خون نہیں کیے تھے جیسے یہ چابیاں ان کے ہاتھ رکھتی ہے سارے کے سارے لوگ پڑھنا شروع کر لیتے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تھی دوستو سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ اسلام خوبون کر لیتے ہیں کیا ہم نے ہمارے بھائیوں کو دعوت پہنچائی ہے کیا ہم نے دعا ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ یہ ہے ہم لوگ ساتھ اٹھتے ہیں بھرتے ہیں کھاتے ہیں دلے ہیں لیکن دعوت نہیں جاتے دعوت دیجئے دوستو یہ سیرت کی دعوت دیجئے مارس کرنے کی دعوت دیجئے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو پیار محبت سے بھیوں کو جینا جاتا ہے پیار سے رہے محبت سے رہے لوگوں کے ساتھ اچھا صلوک کریے انشاءاللہ دیکھئے اس کے بعد آپ کے دل لوگوں کے ملر آپ کے دل میں اکتری عزت ہوتی ہے یہ کام کریے اور فارس پر ناجوانا میں آپ لوگ کے سامنے ایک بہت آج بہت امکارڈن بات کرنا چاہتا ہوں دو دن ہاں بھی سنا جنات میں بات کو حضر ملوگا آپ نے یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے اور جو لوگ یہ بات یاد رکھیں گے ان کے زندگی میں انشاءاللہ بدعا رہا جائے گا چینج آ جائے گا اللہ سے لوگ مانتے نہیں ہے نا اللہ سے جوہاں پتے نہیں ہیں پہلے تو پانچ وقت کی نماز نہیں کرتے اللہ نے جسے پہلے ہوئے گا پانچ وقت کی نماز کرتا ہے اور پانچ وقت کی نماز کے بعد تحجل کا اعتمام کرتا ہے اشراح کی نماز کا اعتمام کرتا ہے جو جانے کی نماز کی اعتمام کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ دعا مانتا ہے تو اس کی دعا نہیں ہوتی یہ پیکٹیکل آپ کر کے دیکھئے انشاءاللہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی اور جو لوگ اپنی زندگی میں زیرو ہیں جس میں کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں کچھ ہڑنا چاہتے تھے لیکن نہیں پڑ سکے کچھ پڑھانا چاہتے تھے لیکن نہیں پڑ سکے زندگی میں کچھ بڑھے ہی نہیں ان کے لیے ہمارے باپ کہہ لے چاہتا ہوں نہ جانو اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے اپنی زندگی میں چینج لانا ہے تو اپنے بابا آپ کی خدمت کرو اپنے بابا آپ کے دعائے میں دوستو اپنے ماباک کی خدمت کے معشوق کرو اپنے ماباک کو اس تک من کرو اپنے ماباک سے چھلکی سوا اکمت کرو اپنے ماباک کی خدمت کرو جو لوگ اپنے ماباک کی خدمت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کانیاں دھتے ہیں اور آشرت کے دن کو کانیاں بھی مدی ہے اور میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں جو آخر نمسان میں آپ پر لے رہا ہوں یہ کوئی میں اپنے سے براہل نہیں بنا میں نے محنت ضرور کی لیکن میں یہ بات کہتا ہوں میرے ماباک میں مجھے دعائیں دے تو میں مستر ورڈ بنا ورنہ کئی ورڈ 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 موجود ہے ماباک کی دعائیں دے دوستو ماباک کی دعائیں دے اور سارے ہندوستان میں سارے ہیورپ میں سارے امریکا میں تقریبا میں روح مجھے جاندے ماباک کی دعائیں دو ماباک کی دعائیں دو ماباک کو اس تک دعائیں دوستو کیونکہ ماباک کے بارے میں احران دیتا ہے ورڈ 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 احسانہ اپنے ماباک کے ساتھ تم حسان کیا کرو دوزہ جگہ احران دیتا ہے انشروع ہی اپنی والی کا ایک اپنے باباک پر تم شکر عدا کرو اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کے بارے میں رہی جاتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ماباک کے شکر عدا کرو باباک کے لئے رہے میں اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا تمہارے باپ کا جو مخام ہے نا دوستو اس مخام کو جانی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہے میں کہنا ہوں آپ مابا کین ماری جائے آپ قمت کے لئے اپنے مابا کر دیں دکھائے آئے تو جا کے ان سے ماں سے مان لیے ماں سے مان جو جو بلک کو بھولنے سے بچائی ہے دوستو ہم کو آبا ذریعہ تو منا لیجیے اس کے بعد بچھنے دن سے آپ تو زندگی میں چینج نہیں آئے گا ہی جو بات آجا آپ کو مجھ سے ملنا ہی جو بات آجا کہ میں مابا کو رازی گیا دعا ہے یہ اتنی میری زندگی میں چینج نہیں آگا یہ بات میں چالنج کے ساتھ کرتا ہوں آجا آپ مجھ سے ملنا کیونکہ مابا کا جو مرتبہ ہے دوستو لگیوں کے لئے بھی مابا کا مرتبہ اتنا ہوا تھا اور صحابہ اکرام کے لئے بھی اتنا ہوا مقام تھا اکرام کے لئے بھی اتنا ہوا تھا میں تین واقعہ آپ کے سامنے رکھیں اب بھی بات کو اتنا ہوا دوستو کیونکہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور بہت پیارا سنو ہے آپ لوگ اللہ آپ لوگ مجزائے چاہے تھے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس محصول میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جس طرح سے اے اللہ ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ تعالیٰ پر ر meio شامنے کے لئے ہیں کر میں میرے آ palmualbir علقہ رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت ہے علقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سازر Άکری ہے لیکن آپ کی زبان سے کلمہ جائے نہیں ہو رہا ہے آخری وقت ہے علقہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ جائے نہیں ہو رہا ہے علقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شریکیہ کہ ایک بیوی کہ علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاقی ہوئے آج کہتا ہے اللہ علیٰؑ soughtبال نبی کہ ایک جوان سے کلمہ جاری نہیں کہ دائے ان کا آخری وقت ہے اللہ کی نفیر کہہ مبی listening قالتا ہے کہ اللہ علیٰؑ کے مجھ سے وہ پاپ زندہ ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالی نبی اللہ علیہ السلام کے معاق synagogue تو نہیں ہے اللہ علیہ السلام کی مجھ سے وہ معاق Flame ما زندہ ہے اللہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم الخما کی ماں کو بلاتے ہیں بلاتے کہتے ہیں کہ تمہارا لڑکا الخما کیسے بچا ہے تمہارا کہتی ہیں اللہ کے لبی الخما عزیز اللہ اللہ عنہ پاچھ وقت کی نماز کا بابن ہے تاپ جد مزار ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے الخما اچھا لڑکا ہے لیکن اللہ کے نبی جب الخما من سے باہر کرتا ہے تو چھنچی سے باہر کرتا تھا الخما جب بات کرتی جھنگی سے بات کرتا تھا اور الخما جب بھی بات کرتا میرا دین توڑ جاتا بیوی کی طرف داری کرتا الخما میرا دین توڑ جیتا تو اللہ کے لئے کہتے ہیں کہ تم الخما سے خوش نہیں ہو ماں کہتی ہیں لیکن ہم نے الخما سے خوش نہیں ہو کیونکہ الخما جب بھی بات کرتا میرا دین توڑ جیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم الخما اور ماں پر جو الخما کا آخری ہو ایک بیرال لکڑیاں اکھتا کرو بیرال موسیقی دنوں کو یعنی لگا جاتے ہیں ماں کی طرف دن سے ماں طرفتی ہے کیونکہ ممتہ رکھتی ہے بہت خیمتی چیز ہے دوستو ماں بے چین ہو جاتی ہے بے چین ہو جاتی ہے اے اللہ کے نبی میں حلقہ ماں کو ماں آف کرتی ہوں جیسا ہی ماں کے ہموں سے نکلتا ہے کہ میں حلقہ ماں کو ماں آف کرتی ہوں حلقہ ماں کی زبان سے کلمہ جائی ہو جاتا ہے اور حلقہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے کیا ربی صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ ماں رضی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کراتے ہیں پانے کے بعد سارے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اسٹک نہیں